السلام علیکم جی حضرت جی آپ کا پروڑیم بہت ہی اچھا ہے جتنی تعریف کی جائے کم ہیں بس میرے دو چھوٹے سی questions ہیں ایک تو یہ بتاتے ہیں کہ شوہر کی نفرت محبت میں بتل جائے اور وہ تنگ گھٹا اور گالیاں دیتا ہے تو وہ کسی طرح بند ہو جائیں اس کے موزے نکلنا اور ایک چھوٹا سا اور question یہ کہ آنکھیں بہت کمزور ہو گئی ہیں اس کو بینائی صحیح کرنے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیجئے بہت شکریہ بہت شکریہ جنتوں میں اور کچھ نہیں رہے گا جنتوں میں یہی رشتہ رہے گا اور میاں بیوی والا رہے گا تو میاں بیوی والا رشتہ یعنی وہاں بندہ اپنے امہ با کے پاس نہیں ہوگا اپنے بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہوگا بہن بھائی بھی اپنے جنتوں میں ماں باپی اپنے جنتوں میں سارے رشتے اپنے اپنے جاگہ پہ ہوں گے لیکن یہ وہ رشتہ ہے کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ جنتوں میں اکیلہ ہی ہوگا وہاں امہ بنی ہوں گے وہاں بہن بھائی ساتھ نہیں رہ رہے ہوں گے وہاں اور کوئی رشتے ساتھ نہیں رہ رہ رہے ہوں گے اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ میاں بیوے والا رشتہ اللہ کیا کتنا خاص رشتہ ہے کہ جنتوں میں اللہ نے وہاں وہاں بھی تو اللہ میاں دنیا کی طرح جیسے آپ لوگ ماں باپ کو بھی ساتھ رکھتے ہیں اور میاں بیوی بھی ساتھ رکھتے ہیں پھر امہ ابا جو ہے بہو ساز کی ڈنڈا ڈولی چلتی ہے اللہ وہاں بھی تو رکھ سکتے تھے اللہ جو ہے ماں باپ کی دل سے کینہ نکال دیں بیوی کے بہو کے دل سے بھی نفر نکال دیں اور جوائنٹ فیملی بنا کے جنتوں میں رکھیں رکھ سکتے تھے نا آپ اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ اللہ نے وہاں جنتوں میں میاں بیوی لا رشتے کو ایک چار دیواری میں رکھا بس وہاں ستر اہورے ہیں وہاں بیویوں کے رشتے بس ہیں اور کچھ نہیں ہیں زیادہ زیادہ خدام ہے نوجوان بچے چھوٹے چھوٹے بچے وہ آپ کی خدمت کے لیے وہاں موجود ہیں بس لیکن آپ لوگ جائے وہ شوہروں کی نفرتوں کو محبت میں بدلنے کی محنت الگ کریں بھئی عورت تو ہے ایک محبت کی چیز اللہ نے اس میں وہ حسن و رانائی وہ لطافت اور نزاکت رکھی ہے اس پہ تو محبت آتی ہی ہے اب اس کو مزید کونسی محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ محبت اس سے شوہر کرے اب جو شوہر اس جب وہ پھول جیسے نازک عورت سے محبت کرتا نہیں ہے تو وہ شوہر تو ویسے کیک اوٹ کرنے کے قابل ہے وہ تو میں بار بار کہا تو ایسے شوہر کو تو کیک اوٹ کرو اس کو اس کو بھا کہتا ہے نا کہ وہ آٹے دال کا بھاو پتہ لگ جب مارکیٹ میں نکل کے لیکن یہ ہے کہ آپ لوگ بلا وجہ محنت کرتی رہتی ہیں تو آپ ان کو اگرور کریں گی ایسے نالیکوں کو کہ جو پھر نفرت بھی کرتے ہیں پھر غصہ بھی کرتے ہیں پھر گالیاں بھی دیتے ہیں جیسے آپ بتا رہی ہیں یعنی اور یہ یہ تو اچھا ہے ایک چور دوسرا چتر وہ محابنہ ایک چور دوسرا چتر الٹا گالیاں بھی دیتا ہے بس زبانی بھی کرتا ہے اور نفرت بھی اور بیوی بیجاری اسی چکر میں اس کی نفر محبت سے بدل جائے اس لئے بھائی آپ جنہوں کیوں نہیں سمجھتے کہ ایسے شوہروں کو اگنور کرو اور اٹھا کے باہر پھینکو باقی یہ کہ محبتیں جو ہے وہ بدل جائے اس میں تو اس کے لئے اب نوٹ کر لیں یا لطیفو یا ودودو یا لطیفو یا ودودو یہ آپ نے جو ہے وہ عیشہ کے بعد عیشہ کے بعد آپ نے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے الیون ہنڈر ٹائم اول آخر جو ہے گیارہ مرتبہ دروشیف یہ پڑھ گیا آپ نے دعا کرنی ہے اور کچھ کھانے پینے کی چیز پر دم کر کے جو ہے وہ جو ہے اس کو کھلانا ہے اس سے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ اس کا دل نرم کر دے فورٹی ونڈیز یا آپ پابندی سے عمل کریں انشاءاللہ بہت امید ہے کہ اللہ تبارک وطالہ جو ہے اس کے دل کو نرم کر دیں گے اور وہ آپ سے محبت کرنے لگے خاص ہو اس رشتے کی قدر کریں یعنی میں نے یہ جو آپ کہی کہ یہ میاں بیوی کا رشتے میں جنتوں میں اللہ میاں بیوی اکیلا رشتہ یہی رکھیں گے ماں باپ وہاں ساتھ نہیں ہوں کہ وہ اپنے اپنے جنتوں میں ہو گئے یعنی یہ میاں بیوی اللہ رشتہ وہاں قائم ہے ماں باپ والا رشتہ نہیں ہے کہ اب بیٹا جا کے ماں کے پیر دوار ہے اپنی ان کی جنت میں وہ اپنے میاں کے ساتھ خوش ہے یا اببہ کے سر پہ تیل لگا رہا ہے وہاں جا کے کیونکہ وہاں اس سے اندازہ کرو نا یہ میاں بیوی اللہ رشتے کتنہ اہمیت رکھتا ہے ہاں ماں باپ کی خدمت محبت وہ تو جنت کے سامان نہیں ہیں بھئی لیکن جو ناقدریاں کریں تو اس کا کیا حل ہے اس لئے بھئی اس کو بھی سامنے رکھا کرو اپنے نظریات بھی ضرور کرو خدا سے مانگو اللہ پھر رحمت ناظر کرتے ہیں